اسلام علیکم سٹوڈنٹس پاس پیپر سیریز میں آج ہماری ڈسکرشن ہوگی یو ایٹی پاس پیپر ٹو تھاؤزن سکسٹین جی ہاں ای کیٹ پیپر ٹو تھاؤزن سکسٹین میتھمیٹس کا پورشن ہم لوگ سال کریں گے اور آج آپ کو پاس پیپر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ان تھرٹی میتھمیٹس کسٹین کے اندر فیفٹین ٹو سکسٹین کسٹین ایسے ہیں جو کہ پریبیس پیپر میں روپیٹ ہوئے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قویسچن وان سالونگ دا ایکویشن ایکس سکیر پلس اے پلس بی ایکس پلس اے بی از ایکول دو زیرو جی اس کوارڈرٹک ایکویشن کو اگر ہم سال کریں تو ایکس کی کیا ویلیوز آئیں گی ایکس کے کیا روڈز آئیں گے یہ ہم نے بتانا ہے ٹریڈیشنل میتھڈ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کوارڈرٹک فارمہ لگائیں یا اس کے فیکٹر بنائیں کوارڈرٹک فارملہ اپلائی کریں اور ایک لمبا چوڑا سلوشن کر کے ہم اپنا آنسر فائنڈ آؤٹ کریں لیکن انٹی ٹیس کے اندر ہمیں کوئی ایسا ٹرک چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے ہم ویدن سیکنڈ اپنے کوئیشن کو سال کرسکیں کوئی بھی کوارڈرٹک فارمہ لگائیے sum of roots اور product of roots کا اگر ہم نے sum of roots فائنڈ کرنا ہے تو sum of root ہے جی minus کا a plus b divided by one کیونکہ sum of roots فائنڈ کرنے کے لیے فارملہ تھا minus b over a تو آپ اس میں دیکھئے اس میں آنسر آجے گا جی minus a اور minus کا b اب آپ ان دونوں آپشن میں دیکھیں تو sum of roots minus a minus b نہیں آئے گا اس میں بھی sum of roots جو ہے وہ a minus b آ رہا ہے جبکہ اس میں آپ sum of roots کریں گے minus a minus b اس میں sum of roots کریں گے تو یہ تو a plus b آ رہا ہے تو اس میں within second ہمارے پاس option کونسی آ جائے گی c ہاں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ option tie ہو جاتی ہیں تو پھر ہم product of root find کر سکتے ہیں اس میں کبھی بھی دونوں tie نہیں آ سکتے ہیں next دیکھئے question number two if the roots of a quadratic equation in x are quadratic equation کے roots دیئے ہیں 2 plus square root of 3 2 minus square root of 3 اگر میں ان کا sum کروں تو answer کتنا rf 4 وہ quadratic equation بتانی ہے کیا ہوگی انٹر میں آپ لوگ solve کرتے رہے ہیں x square minus sx plus p is equal to 0 جب ہمیں roots دیئے گئے ہوں تو کسی بھی quadratic equation کو ہم اس طرح solve کرتے تھے sum of roots کو product of roots کو تو آپ دیکھئے sum of roots کا answer 4 آ رہا ہے اگر ہم اس equation میں sum of roots find کریں c میں تو answer minus b over a 4 over 1 آ جائے گا اس میں sum of roots آ جائے گا جی minus کا 4 over 1 تو اس کا مطلب یہ دونوں option نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا sum of roots کتنا rf 4 آ رہا ہے اس میں دیکھیں sum of roots کی value 4 بنے گی اس میں بھی 4 بنے گی next آپ product of roots اس میں find کریں گے تو a plus b into a minus b a square minus b square product of root اس میں 1 آ رہا ہے جبکہ یہاں پر آپ دیکھئے product of root ہوتا ہے c over a تو اس میں minus 1 آ رہا ہے product of root یہ option بھی نہیں ہو سکتی تو اس میں right answer آ جائے گا جی question 2 میں a آ جائے گا next question 3 ہے the eighth term of the expansion یہ binomial کی ہم نے expansion کی eighth term بتانی ہے اور یہ paper question جو ہے نا paper 2012 میں repeat ہوا تھا اور اس میں ہم نے solve کیا ہوا ہے اس کا answer آیا تھا minus کا 198 divided by x raised to power 4 اگر kindly آپ نے وہ paper نہیں دیکھا 2012 کا تو آپ پہلے وہ paper دیکھ لیجئے جی next question دیکھئے question ہے جی question number 4 اور question 5 یہ دونوں question repeat ہوئے ہیں 2012 کے paper میں اور وہاں میں نے بڑی detail کے ساتھ ان کی discussion کی ہوئی ہے اور میں اس وقت time save کر رہا ہوں آپ currently ان کا solution 2012 کے paper میں دیکھ لیجئے گا next question دیکھئے what is the value of x if log of square root of 729 to the base 9 اگر یہ سارا x کے برابر ہو تو ان میں سے بتانا x کی value کیا ہوگی unit کے اندر log کے ایک یا دو question جو ہیں previous papers کے اندر آپ میں دیکھا ہوگا almost ہر paper میں آئے ہیں اس لیے آپ log کی properties کو بڑی detail کے ساتھ دیکھ کے جائیے گا اب دیکھتے ہیں جیسے کیسے solve کرنا ہے log of یہ جو 729 ہے اس کو لکھ رہا ہوں 9 raise to power 3 9 کو 9 سے multiply کریں گے آئے گا 81 اور 81 کو اگر ہم 9 سے multiply کریں گے تو 729 آجے گا تو 729 کو میں لکھ رہا ہوں 9 raise to power 3 9 raise to power 3 اور اس کے اوپر power کتنی ہے 1 by 2 اور base اس کے کتنی آرہی ہے 9 log of 9 raise to power 3 by 2 to the base 9 اب یہاں یہاں ایک بڑی زبدیس پروپرٹی ہم یوز کریں گے log of a to the base a raise to power b log کسی بھی نمبر کا log اور base same ہو جائیں اس سارے کا result آپ نے 1 کٹ دینا تو صرف ہمارے پاس کیا answer آجے گا b answer آجے گا اگر ہم اسی پروپرٹی کو یہاں پر use کریں اسی پروپرٹی کو ہم use کریں یہ سارا برابر کس کے تھا جی x تو یہاں سے x کس چیز کے برابر ہو جائے گا 3 by 2 آپ دیکھئے within second ہمارے پاس answer آگیا کہ log کا یہاں number اور base same ہو تو یہ جو power ہوگی یہی answer ہوگا تو یہاں option ہمارے پاس آجے گی d next question دیکھئے 7 simplify the expression 3 log of y to to the base y plus 1 divided by 4 minus 2 log of 1 to the base y whole square question number 7 b اور question number 8 b یہ دونوں question repeat ہوئے ہیں paper 2012 کے اندر میں نے بڑی details سے solve کروا تھے اس میں answer ہمارا یہ بنتا ہے 7 میں option b آتی ہے اور question number 8 میں جو ہمارے پاس option آئی تھی option d تھی یہ تھا وہاں پر بنے بڑی detail کے ساتھ اس کا solution کروایا ہو ہے 2012 کا paper آپ دیکھ لیجئے question 9 ہے the expression 2 over x into x plus 1 equals to partial fraction is all is all is equal to 2 over x into x plus 1 is equal to وہ یہاں پر پہلا linear factor لکھیں درمیان میں plus اور دوسرا linear factor اب traditional method یہ ہے کہ یہاں پر a b لکھیں lc m لیں گے ان سب چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے یہ جو پہلا linear factor ہے اس کو آپ zero put کر کے x کی value find out کر لیں تو جب ہم نے zero put کیا ہے تو x کی value بھی ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے zero آ رہی ہے آپ نے اس value کو left hand side میں put کر دینا ہے لیکن جہاں سے value نکالی ہے وہاں نہیں put کر نا یہاں value نکالی ہے اس کو چھوڑ دیں اس cover up کر دیں اور اس method کو کہتے بھی cover up method ہے تو یہاں پہ 2 آجے گا x کی جگہ 0 رکھنے سے یہاں پہ 1 تو یہ ہمیں answer مل جائے گا یہ a value ہے اس دوسرے linear factor کو x کی value کتنی آ رہی ہے minus 1 اسے آپ left hand side میں put 2 divided by minus 1 تو b value ہمارے پاس کتنی آگئی minus 2 تو آپ دیکھیں اس میں option ہمارے پاس آ رہی ہے جی a question 9 میں right answer option a آجے گی next question دیکھیں question 10 find all the angle between minus 360 and 180 when sin x is equal to minus half بھائی دیکھو sin negative دیا ہوا ہے اور sin negative ہوتا ہے second quadrant sorry third quadrant میں اور fourth quadrant میں sin کی value کیا ہوتی ہے negative اور sin ان دو quadrant میں first میں اور second میں positive ہوتا ہے یہاں sin positive ہے اور ان quadrant میں sin کی value کیا ہے negative اب اس کا مطلب sin negative دیا ہوا ہے تو یہاں تو اس quadrant میں third میں ہے یا fourth میں ہیں اور آپ اس وقت دیکھئے کہ 30 degree جو angle ہوتا ہے 30 degree angle اور یہ quadrant کا angle ہے فرس کا تو یہ option تو نہیں ہو سکتی کیونکہ 30 degree ہمارے پاس first quadrant کے angle ہے اور plus 150 کار سیکنڈ quarter angle یہ بھی 150 بھی نہیں ہو سکتا تو میرا خل بدہ اٹھ نہیں solution ہمارے پاس ایک ہی آنسر رہ جاتا ہے اور وہ ہے question number 10 option کون سے آگئی اس میں اے کسی بھی چیز کو solve کرنے کی ضرورت نہیں ویسے بھی آپ sign minus 30 کریں گے minus half آئے گا sign minus 150 کریں گے تو minus half آئے گا next question ہے question 11 a matrix given ہے b given ہے اور یہ equation دی گئی ہے ax is equal to b یہاں سے ہم نے value find out کرنی ہے matrix x find a matrix x اب آپ دیکھئے اس میں کس طرح solve کرتے ہے اس matrix کو find out کرنے کے لیے ax is equal to b اگر ہم find out کرنا ہے تو یہاں سے x برابر ہو جائے گا a inverse b اور a inverse find کرنے کے لیے فارملہ ہوتا ہے adjoint of a divided by determinant of a adjoint ہم اس طرح سے رہتے ہیں x is equal to diagonal elements کی جگہ بدل دیتے ہیں اور جو non diagonal ہوتے ہیں ان کے sign change کر دیتے ہیں یہ minus 2 آجے گا یہاں پہ 4 ہو جائے گا یہ تو آیا ہے adjoint diagonal elements کی میں جگہ بدل دی non diagonal کے میں نیچے آجے گا اس کا determinant کیونکہ a inverse نکالنے کے لیے فارملہ ہے adjoint of a divided by determinant of a تو determinant جب find کریں گے minus 2 کو 3 سے multiply کروں گا minus 6 درمیان میں لگاتے ہیں minus اور ایک value کا minus مل کے plus ہو جائے گا تو answer کتنا آجے گا 8 یہ تو آگیا ہے a inverse اور اس سارے کو multiply کرنا ہے b کی value 27 اور 16 میں divide بعد میں کروں گا ورنہ کر دیجئے اور multiplication ہوتی ہے روز کو multiply کرتے ہیں column کے سارے اور 8 minus 6 کریں گے یہاں answer 2 رہ جائے گا 27 کو مجھے 2 سے multiply کرنا ہے 2 کو 7 سے کریں 4 تو یہ 57 آجے گا minus sorry minus 54 اس کے بعد اس 4 کو 8 سے کروں گا تو 16 plus کا 4 یہ ہو جائے گا 64 یہ آیا first row first column اب ہم نے second row کو multiply کرنا ہے تو یہاں پر پھر minus 54 اور 48 اب 64 میں سے اگر ہم minus کریں گے 54 کو تو یہاں پہ رہ جائے گا جی 10 اور 48 اور minus 54 minus 6 اسے 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 5 minus 3 اب آپ دیکھئے 5 minus 3 کس option میں answer آرہا ہے option c میں تو question number 11 میں ہمارے پاس answer آگیا ہے c next question 12 a اور c کی value given given that ap is equal to c یہ ہمیں equation دی گئی ہے اور c matrix ہمیں بتائی گئی ہے یہ identity matrix ہے اور کسی بھی matrix کو جب اس کے inverse سے multiply کریں تو answer identity آتا ہے کسی بھی matrix کو اگر اس کے inverse سے multiply کریں تو answer identity آتا ہے اس کا مطلب یہ جو ہم نے matrix b find out کرنا ہے یہ actually b جو ہے و a کا کیا ہے inverse اور کسی بھی matrix کا inverse find کرنے کے لیے فارمولہ لکھا ہو ہے joint of a divided by determinant of a اس ہی فارمولے کو ہم use کرتے ہیں اور اس matrix کا inverse find out کرتے ہیں جی joint دیں گے a inverse is equal to b is equal to is کا joint diagonal elements کی مجھے جگہ بدل نہیں ہے اور non diagonal کے sign change کرنے ہے اس کو اس سے multiply کروں گا minus one اس کو اس سے multiply کروں گا minus کا six minus کا one by seven پھر minus one minus three two اور one اب اگر negative sign سے multiply کر دوں تو one three اور ادھر آجے گا جی two اور یہاں پہ minus کا one تو یہ اس matrix کا inverse آیا یعنی b آیا ہم نے matrix b find out کرنی تھی اور a into b answer c کے matrix کو جب اس کے inverse سے multiply کریں جب بھی identity آتا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ b find کرنے کے لیے ہمیں کیا find کرنا پڑے گا a inverse a 14 evaluate f of x is equal to limit x approaches to 1 x square plus x minus 2 over x square minus x یعنی اس function کی ہم نے limits بتانی ہے وہ برابر f x کے دی گئی ہے اور ان میں سے بتانا ہے f x کا کیا answer بنے گا limit x approaches to 1 x square plus x minus 2 over x square minus x اگر اس میں ہم x کی value 1 رکھتے ہیں تو 0 by 0 form یہ بن رہی ہے اور 0 by 0 form میں ہم نے limit supply نہیں کی تھی فیکٹرائز کی تھی کیونکہ ہمارے پاس پالی نومی ہے common فیکٹر کینسل ہوا تھا لیکن اس traditional method کی طرف ہم نے نہیں جانا ہم ایک نئی چیز سکھیں گے اس کے اوپر apply کریں لاؤپیٹر rule لاؤپیٹر rule اس وقت apply کرتے ہیں جب ہماری form کون سی بنے 0 by 0 form یا اس کے اوپر بن جائے infinity over infinity form لاؤپیٹر rule کیا کہتا ہے کہ آپ نیومینیٹر ڈینومینیٹر کا الگ الگ سے ڈیریویٹی لینا کوشن رول نہیں لگانا u over v form نہیں لگانی الگ سے differentiate کر دینا x square derivative 2x x کا بانہ آجے گا اس کے بعد x square derivative 2x اور x کا بھی derivative کتنا آجے گا بان اب اس میں limit apply کریں گے تو 2 plus 1 divided by 2 minus 1 3 over 1 تو اس میں answer ہمارے پاس 3 آجے گا جو کہ کس option میں ہے option a میں تو 14 کے جو right option آئی ہے وہ option a 15 differentiate the expression x minus 1 into x plus 2 square with respect to x 2012 کے paper میں question repeat ہوا ہے اور اس میں ہم نے آنسر find out کیا تھا 3 x into x plus 2 آپ اس پیپر سے اس question کو دیکھ لیجیے question number 16 اور 17 اور یہ دونوں question 2012 کے paper میں repeat ہوئے میں میں بڑی detail کے ساتھ وہاں solve کروائے ہیں اگر آپ نے 2012 کا paper نہیں دیکھا تو kindly آپ پہلے وہ paper دیکھ آنسر کون سا آیا تھا دی یہ question آپ 2012 کے paper میں وہاں پر دیکھ لیجیے گا یہاں پہ میں ٹائم جو ہے وہ save کر رہا ہوں تین if d power dx is equal to x q plus 3 then y is given by again question p to 2012 کے paper میں وہاں solve گیا تھا answer جو ہے اس میں right option ai تھی next question دیکھئے تین given that 0 to 1 f of x dx 1 to 3 f x dx is equal to 3 یہ دونوں integral کی value 3 دی گئی ہے 0 to 1 f dx plus 1 to 3 f dx is equal to k 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 کتنی آجے گی سکس جو کہ کس آپشن میں ہا جی بی میں تو نائنٹین میں آپشن بی آگئی نیکس دیکھئے قویسچن نمبر ٹونٹی ٹونٹی گیون ڈیٹ وان ٹو ٹری ایپ فوف ایکس ٹی ایکس ایکول ٹو تھری میں نے یہاں غلطی سے سیرو پہلے لکھ دیا تھا اویلو ایڈ وان ٹو تھری ایپ فوف ایکس پلس فور ڈی ایکس اگر یہ سارا کے برابر ہو تو بتانا ان میں سے کے کی ویلیو کیا آئے گی بھئی اس سارے کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے اور دیکھنا کیا آنسر بنے گا تھری کانسٹنٹ ہے انٹیگریشن سے باہر آجے گا وان ٹو تھری ایپ فوف ایکس ڈی ایکس پھر پلس کا فور اور لیمٹس ہیں جی وان ٹو تھری انٹو ڈی ایکس وان ٹو تھری ایپ فوف ایکس ڈی ایکس کی ویلیو تھری گیون ہے پھر پلس اور فور کانسٹنٹ ہے انٹیگریشن سے باہر یہاں ایکس آجے گا limits آجیں گی 1 سے 3 تک یہ ہو جائے گا جی 9 plus کا upper limit put کریں گے 3 درمیان میں minus تو 3 minus 1 کریں گے 2 2 کو 4 سے multiply کیا 8 اور plus کا 9 answer آجے گا 17 جو کہ option B میں ہے next question number 21 21 میں ہے given that y is equal to x square square root of 2x minus 1 اور اس کا derivative لیا گیا تو یہ سارا answer آتا ہے کہتا جی اگر اس سارے کو integrate کریں 1 سے 3 تک تو اس کا کیا answer بنے گا وہ بتانا ہے بھئی دیکھو اس کا derivative لینے سے یہ آیا تو اس کو integrate کرنے سے یہ value آئے گی اس کا مطلب اس سارے کی integration کا answer یہ ہے صرف ہم نے اس میں limits put کرنی ہے 1 سے 3 تک تو جب اس سارے کو ہم integrate کریں گے تو اس کا answer بنے گا x square root of 2x minus 1 اور limits ہیں 1 سے 3 اب جب اس میں upper limits put کریں گے تو x square کی جگہ پہ آجے گا 9 اور یہاں x کی جگہ پہ 2 put کروں گا x کی جگہ پہ sorry 3 put کروں گا 6 6 minus 1 تو یہ بانجے گا square root 5 اور upper limit put ہو گئی درمیان میں minus اب اس میں lower limit put کرنی ہے جہاں جہاں x ہے وہاں پہ با یہاں x کی جگہ 1 put کریں گے 2 minus 1 1 کا square root 1 ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ آجے گا جی بار تو اس سارے کا جو answer بنا ہے 9 square root 5 minus 1 جو کس option میں آ رہا ہے option 21 option a میں تو next آپ دیکھئے question question 22 اور 23 پہلے question 23 solve کرتے ہیں جی two straight lines m and n are m اور n کی یہ equation دی گئی ہے اور which of the following statement is true m and n are parallel m and n are perpendicular m and n are not intersect m and n are intersect at multiple point دیکھئے اسے ہم compare کرتے ہیں y is equal to mx plus c کے ساتھ اور جو x کا coefficient ہے اسے بولتے ہیں slope پہلے line کی slope ہے 3 اور جو دوسری line ہے اس کی slope آ رہی ہے minus 1 by 3 اور اگر ہم انہیں multiply کریں 3 multiply by minus 1 by 3 تو یہ result کس چیز کے برابر آ گیا minus 1 کے اور جب دو lines کی slope کا product minus 1 ہو تو دونوں lines آپس میں کیا ہوتی ہیں perpendicular تو یہ ہمارے پاس option بھی آ جائے گی next دیکھئے question number 22 which of the following are valid roots of 3 x cube minus 8 x square minus 5 x plus 6 ان سب میں سے اس cubic polynomial کے roots کیا ہیں وہ ہم نے بتانے ہیں کہ minus 1 ہے 3 ہے 1 ہے both a and b اگر ہم coefficient کا sum کریں 3 اور plus کا 6 9 9 minus 8 1 1 minus 5 یہ آ رہا minus 4 coefficient کا sum اگر 0 آئے نا تو پھر 1 جو ہے اس کا root ہوتا ہے لیکن یہاں پر coefficient کا sum 0 نہیں آ رہا تو 1 اس کا root ہو ہی نہیں سکتا یہ option ختم ہو گئی ہے minus 1 اس پہ put کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا جی minus کا 3 minus 1 کا square plus ہو جائے گا جو 8 یہاں minus 1 put کروں گا plus 5 plus 6 6 اور 5 جو ہے 11 11 اور minus 11 یہ تو satisfied ہو رہی ہے یہ polynomial تھی جو کس چیز کے برابر ہمیں دی گئی ہے 0 کے تو یہ تو satisfied ہو رہی ہے کہ minus 1 جو ہے اس کا root ہے ہاں 3 دیکھ لیتے ہیں 3 اور 3 کا cube کریں گے یہاں آ جائے گا جی 27 minus 8 into 3 کا square کریں گے 9 minus 5 into 3 اور plus کا 6 27 کو 3 سے multiply کروں گا 81 یہ آ جائے گا جی 72 minus کا 15 اور plus کا 6 81 اور اس میں اگر ہم 72 minus کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 9 اور 9 اور plus کا 6 15 minus 15 یہ ہمیں answer بھی کس چیز کے برابر دے رہا 0 کے تو 3 بھی اس کا root ہے minus 1 بھی اس کا root ہے تو ہم اس میں option کونسی لگائیں گے جی d both a and b let real valued functions f and g be defined by f of x is equal to 3 x plus 1 g of x برابر x square minus x then the expression for f into g of x is given by composition of a function کا یہ question ہے اور اس g of x کو آپ نے put کرنا f میں f into g of x آپ دیکھیں آپ نے اس x کی جگہ پہ g of x لکھا ہے جو value left hand side میں لکھی ہے وہی value right hand side پہ آجائے گی یعنی 3 into g of x plus 1 پھر آئے گا جی 3 اور g of x نام x square minus x plus 1 کا 3 x square minus 3 x plus 1 اور اس میں option آجائے گی b next question number 25 the y intercept and slope of the line expressed by 2 x plus 3 y minus 2 is equal to 0 اس line کا y intercept find کرنا ہے اور اس line کی slope find out کرنی ہے slope نکالنے کے لئے فارمولہ ہوتا ہے minus sine coefficient of x divided by coefficient of y slope نکالنے کا فارمولہ کیا minus sine coefficient of x divided by of y اب آپ اس میں دیکھئے کہ slope یہاں پہ minus 2 by 3 to اس option میں ہے اور ایک slope minus 2 by 3 اس option میں ہے اس کا مطلب d option ختم ہو جائے گی اور a option ختم ہو جائے گی اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ b اور c میں سے کون سا ہمارا answer ٹھیک آتا کس کے لیے y intercept find کرنے کے لیے y intercept find کرنے کے لیے ہم put کریں x is equal to 0 x کو اگر میں 0 put کرتا ہوں تو 3y minus 2 is equal to 0 3y is equal to 2 y is equal to 2 by 3 اب آپ اس میں دیکھئے کہ 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 پر y intercept 2 by 3 آ رہا ہے وہ option ہے b تو question 25 کا right answer ہے b 26 2 raise to power 2 x minus 3 multiply by 2 raise to power x plus 2 2 raise to power 5 is equal to 0 x ki value find out کرنی ہے ایک method تو یہ ہے کہ جو values ہمیں given ہیں یہ values اس میں اگر ہم put کر دیں رکھا value 1 3 into 2 raise to power 1 plus 2 plus 2 raise to power 5 is equal to 0 دیکھتے ہیں left hand side right hand side equal آتی ہے یا نہیں 2 کی power 2 سے answer 4 ملے گا 2 کی power 3 سے answer 8 8 کو 3 سے multiply لائے گیا 24 plus 32 2 کی power 5 ہوتا ہے 32 تو 32 4 میں سے 24 minus کیا minus 20 plus 32 یہ تو answer ہمیں 12 دے رہا ہے اور یہ not equal to 0 یہ satisfied نہیں ہوا 1 satisfied نہیں ہورا اب ہم b option دیکھتے ہیں 1 کے بعد value 2 لگا کے دیکھتے ہے یہ satisfied ہوتا ہے یہ آنکہ نہیں value 2 لگائیے x کی value اگر ہم 2 لگاتے ہیں تو 2 raise to power 2 into 2 3 multiply by 2 plus 2 2 raise to power 5 is equal to 0 2 raise to power 5 تو 32 آجے 2 کو 2 سے multiply کیا 4 اب 2 raise to power 4 ہوتا ہے 16 2 raise to power 4 16 اور اس کو 3 سے multiply کیا minus کا 48 اور 32 plus 16 48 minus 48 0 is equal to 0 اور 2 اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں آرہا اس لئے اس کا right answer یہ ہی آدھے گا ایک solution یہ ہے کہ ہم values put کر کے دیکھیں دوسرا solution بھی اس میں آپ دیکھ لی جی اگر اس میں y 2 raise to power x کو نام رکھ دوں y گا تو یہ 2 raise to power 2 x ہمارے پاس ہو جے گا y square minus 3 اور 2 raise to power x کو نام رکھا ہو y کا بچے 2 raise to power 2 2 raise to power x plus 2 2 2 2 raise to power x into 2 raise to power 2 plus 32 is equal to 0 y square 2 raise to power 2 4 اس کو 3 سے multiply کیا 12 y اور plus 32 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس بن گیا quadrity equation اگر آپ اس کا sum of roots دیکھئے sum of roots نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے minus b over a تو 12 over 1 اس کا sum of roots 12 اور یہاں آپ نے y کو put کیا 2 raise to power x اب آپ یہ values put کر کے دیکھیں کہ کہ ہمیں answer ملتا ہے sum of roots کا اگر max value اس میں 1 لگاتا ہوں تو 2 answer آئے گا ایک value یعنی اس میں 2 آگئی اور 4 لگاتے ہیں تو 2 raise to power 4 ہوتا ہے 16 تو 16 اور 2 آئیڈ کریں گے تو answer ہمیں 12 نہیں مل رہا یہ values لگا کے دیکھئے 2 raise to power 2 کریں answer 4 ملے 2 3 کریں answer 8 ملے گا اور 4 8 یہ answer ہمیں مل جائے 12 تو ہم sum of roots اور product of root کی مدد سے find out کر سکتے ہیں 27 the area enclosed by a curve y is equal to cause x and x x is from 0 to pi by 2 is same as cause function کا ہم نے area بتانا ہے between the limits 0 to pi by 2 0 to pi by 2 یہ ایک quadrant کی limit ہے چاہے function ہمارے پاس sign ہو چاہے cause ہو دونوں کا area یا کس چیز کے برابر ہوتا ہے one کے اسے calculate کرنے کی ضرورت نہیں اگر ہم calculate بھی کریں گے تب بھی یہی answer آئے گا یعنی یہاں zero to pi by two sin x is can answer b one آنا ہے pi by two سے pi یہ بھی ایک single quadrant کی limit ہے اس کا answer بھی کس ہے sin x اور limits دی گئی ہیں pi by two سے pi تو minus upper limit put کروں گا sin pi درمیان میں minus lower limit put کروں گا sin 90 sin 00 90 کی value one ہوتی ہے تو اس کا answer بھی کس چیز کے برابر آگیا تو سب کا area جو ہے تو اس میں ہم option کون سی لگا دیں گے d option all of these 27 question given that two minus two five one x three is equal to 21 the value of x find کر کے دیکھتے ہیں جی two minus two five one x اور three rows کو multiply کرتے ہیں column کے ساتھ two کو one سے multiply کریں گے two minus two x سے کریں گے minus two x اور plus 15 اور یہ given ہے 21 کے 15 اور plus کا two 17 اور plus کا 21 اس طرف آکے minus 21 تو minus کا 4 آجے گا is equal to 2 x یہاں سے x کی value آجے گی minus 2 جو کہ option ہمارے پاس a میں ہے تو question 27 میں ہمارے پاس answer آگیا جی a next question دیکھئے a complex number 1 plus iota can also be expressed as یہ complex number کی ہمیں polar form دی گئی ہیں is اگر ہم option a کو دیکھیں تو cost 60 کی value ہوتی ہے 1 by 2 اور sign 30 بھی کس چیز کے برابر ہوتا ہے 1 by 2 سے اور اگر اسے 2 سے multiply کر دیں گے تو answer آجے گا 1 plus iota تو اس complex number کی جو polar form بنیا وہ یہ آئی گی یہ نہیں answer ہو سکتا یہ بھی میں discuss کر دیتا ہوں cost 30 جو ہوتا ہے سکیر root 3 by 2 کے اور sign 30 کی value کتنی ہوتی ہے 1 by 2 cost 61 by 2 ہوتا ہے sign 60 square root 3 by 2 ہوتا ہے یہ option نہیں آسکتی اور یہ ہاں پہ cos 60 value 1 by 2 ہے لیکن sign 60 square root of 3 by 2 اور 2 سے multiply کریں گے تو 1 plus iota square root of 3 تو یہ ساری option ختم ہے صرف ایک option ہے اپشن 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 دیکھئے question 30 30 question میں if the matrix a k 0 0 p then for what value of constants p and q is a plus a inverse is equal to 2 i where i stands for identity matrix یعنی اس ساری question کو اگر ہم solve کریں گے تو یہاں سے k اور p کی values کیا بنے گی وہ بتانا ہے یہاں سب سے پہلے ہم اس matrix کا determinant find کرتے ہیں diagonal elements کو آپ multiply کریں گے درمیان میں minus non diagonal کو multiply کریں گے تو اس کا determinant آجے گا k p اور inverse find کرنے کے لیے formula ہوتا ہے adjoint of a نہیں ہے اور non diagonal کے sign بدل دینے ہے یہ اس matrix کا آگیا ہے adjoint اور اس سارے کو divide کریں گے determinant way اور determinant ہے k p اب میں جب اس divide کروں گا تو یہ p p سے cancel ہو جائے گا 1 over k 0 1 over p اب a اور a inverse کو add کرنا ہے اس کو برابر رکھنا ہے 2 i a plus a inverse is equal to 2 i i ہوتا ہے 1 0 0 1 اور a کی value ہے k 0 0 p اور a inverse کی value 1 over k 0 0 1 over p جی add کریں دو matrices کو add کرنے کے لیے corresponding elements add کریں گے تو k plus 1 over k k plus 1 over k اور یہاں سے آئے گا 2 کو 1 سے multiply کریں گے تو یہ 2 ہو جائے گا اس دن اگر ہم یہ elements add کرتے ہیں تو p plus 1 over p اور اس کو 2 سے multiply کریں گے تو یہ 2 آجے گا اب یہ ہمارے پاس دو equations بنی ہیں اب دیکھتے ہیں جی ان میں کون سی value satisfied کرے گی obviously p اور q کی value دی one اور one اس کو satisfied کرے گی اس کے علاوہ کوئی بھی value اس کو satisfied نہیں کرے گی یہاں students option ٹھیک کر لیجئے میں یہاں option a میں minus لکھ دیا ہوا یہ one اور one option ہے پیپر میں غلطی سے میرے سے یہاں پہ minus one لکھا گیا تھا اور p اور k کی value one one ہی ہوگی جو اسے satisfied کرے گی اگر آپ اس میں k one رکھتے ہیں تو one plus one is equal to two p one رکھیں گے تو one plus one two is equal to two تو صرف one اور one ہی اس کو satisfied plus one minus two k is equal to zero k minus one کا ہوج is equal to zero k minus one is equal to zero تو یہاں سے k value کتنی آجے گی one آجے گی اسی طرح p کی value وہ بھی one آئے گی تو students یہ آج ہمارا paper solve ہو گیا جی 2016 کا thank you so much for watching my video